تو جیسے والدین کے لحاظ خود قرآن میں ہے اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دیں تو پھر اب ان کی رضا کو نہیں دیکھا جائے گا ان کے رب کی رضا کو دیکھا جائے گا تو دعا منگیا کرو سنگیو کسے دا پیر نہ رس جائے یہاں بھی یہ شرط ہے کہ پیر شریعت کے خلاف نہ کھڑا ہو جائے اگر پیر شریعت کی اپوزیشن بن جائے تو پیر کو رسانہ فرض ہو جاتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے بکی شریف میں حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کا چیلم شریف ہو رہا تھا آج اتفاق سے اس چیلم کی جامعہ مسجد بکی شریف کے چیلم کا اجتماع تھا یہی شیر ایک شخص نے پڑا تو پیر طریقت حضرت پیر سید محمد مذر کا یوں مشہدی رحمت اللہ نے اس کو جھاڑ کے نیچے بٹھا دیا اس شیر پر یہ خاص پاس منظر میں کچھ لوگ یہ پڑتے تھے تو آپ نے اسے بٹھایا فرمایا ہر پیر کو ناراض کرنے یعنی کبھی تاریخ میں مسلمانوں پر وہ زمانہ رہا کہ جس وقت قربانیاں درکار تھی حبیہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے آج بھی درکار ہے مگر آج مرض توہین سحابہ کا ہے اور دیے دوائی فرض ہے دینا اتنے اتنے بڑے دگڑ دلے وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور جس سیفی علی ملونہ کے جواب میں میں نے ساڑھے چھ گھنٹے سیمینار کے تار کر کے تقریر کا جواب دیا تھا یہ دوسری جانب میں کھڑے ہوئے کوئی بتائیں آج تک کسی لئے ایک لفظ اس کے خلاب بولا ہو جس ملونہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم اور غاسب کہا کیا امت کے پیروں پر اس سخص کا ہوئی حق نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر جس نے تحفظ کیا جیل میں بھی وہی گیا حالانکہ یو سیکم اللہ فی اولادکم جو کم ضمیر ہے اس کے سارے اجتحاد کا ذکرتہ جو ساری امت لکھتی آئی ہے جس ملد کے امام آزم ابو حنیفہ اپنی عقیدے کی کتاب فقہ اکبر میں یا اکبر تو کہ اصغر کو نہیں پڑتا امسط کو نہیں پڑتا فقہ اکبر میں امام صاحب نے نبیوں کے بارے میں عقیدہ لکھا جس لفظ کو انہوں نے متنکن لکھ دیا ہم نے تو اس کی پہلے وضاحت کی کہ یہ اختلاف ہے روافظ وہ کہتے ہیں پیر میر علی شاہ سب یہ کہتے ہیں پہلے بقاعدہ معین کیا کہ یہ اجتحاد کی بات ہو رہی ہے پھر بھی رفظ کا دباؤ اتنا تھا کہ ہمارے لوگوں کی ٹانگیں کامپ گئیں اور ان کے ساتھ مل گئے اور ادھر یہ ہے فقہ اکبر امت میں سب سے پہلے قرآن کے بعد جس بندے نے کتاب لکھی وہ امام آزم ابو حنیفہ ہیں اور انہوں نے ایک تو ویسے فقہ لکھی لیکن یہ جو علم کلام اور عقیدہ یہ ہے فقہ اکبر فقہ اکبر انہوں نے لکھا کہ امت کو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے اب اگر آج کوئی امام آزم کی کتاب کو نہیں پڑھتا لیکن شوق ہے اس کو فتوہ بازی کا نہ یہ سنتا ہے کہ بات سے پہلے کیا ہے بات سے بعد میں کیا ہے لیکن کب بولا ہوا نفذ کٹ کر وہ شیطانوں کے ساتھ مل جاتا ہے وہ کس چیز کا پی رہے وہ کس چیز کا علم ہے اب دیکھو یہاں پر یعنی یہ باتیں ویسے نہیں کہ ہر جگہ بیان کی جائیں اپنے طور پر مگر عقیدے میں نبوت کے بارے جو امام صاحب نے لکھا وہ تو ہر حنفی کو یاد ہونا چاہیے کہ کہیں بولے میں نہ مارا جائے ہر حنفی اور ہم مشرق و مغرب میں ان کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں ان کے لحظ کیا ہیں کہتے ہیں وَالْاَنْبِيَاءُ سَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ کُلْهُمْ مُنَزَّهُونَ ہر ہر نبی اللہ کی سلوات ان پہ ہوں سارے کیا ہیں مُنَزَّهُونَ پاک ہیں کس سے انیس سغائرے سغائر سے وَالْقَبَائِرِ قَبَائِر سے وَالْقُفْرِ کفر سے وَالْفَوَاحِشِ فُحَاشِشِ سارے نبی سارے بولو سارے نبی سارے نبی سارے نبی اور آگے لفظ ہے وَقَدْ قَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتُونَ وَخَطِعَاتٌ قَدْ قَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتُونَ وَخَطِعَاتٌ ساتھ آگے اور کوئی لفظ بھی نہیں اجتہادی کا ہم نے تو پہلے اجتہادی بتایا کیا امام ابو حنیفہ کو بھی خطائی کہو گے کہا رافظی تو کہہ رہا ہے انہوں نے کتابوں میں لکھا اِنَّ حَذِي الْفِرْقَةَ الْمُخَطِعَ لِلْأَنبِيَاءِ فِيهِمْ مُسْلِمْ وَالْبُخَارِي وہ مسلم کو خطائی کہتے ہیں بخاری کو خطائی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو خطائی کہتے ہیں چونکہ ان کا مذہب ہے کہ وہ قرآن کے منکر ہیں قرآن میں تو وَالَّذِي أَتْمَوَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِعَةِ يَوْمَدْدِينَ اور اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ خطائوں سے کیا اور کون ہے عدم کا وہاں پر خطا سے ہٹ کے کوئی لفظ میں آتے جب مکر اللہ میں ہٹ کے لائے جب وَأَسَا آدمُ رَبَّهُ فَغَوَا مِنْ ہٹ کے لائے لیکن وَالَّذِي أَتْمَوَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِعَةِ يَوْمَدْدِينَ حَتْ عِبْرَحِيمِ علیہ السلام کے جو لفظ ہیں آیت میں ترجمہ تو ان کا ہے نا تو ترجمہ میں کیا خطا کا ترجمہ کچھ اور کیا خطا کیا چونکہ اوپر یہ شروع سے روافت سے ہمارا اشتلاف ہے امام مون بھر کے کہتے ہیں نبی کا کبیرہ گناہ نہیں صغیرہ گناہ نہیں لیکن خطا ہے تو پتا چلا صغیرے کبیرے سے ہٹ کے ایک چیز ہے نبی ماثون ہے ان کا کوئی کبیرہ گناہ نہیں صغیرہ گناہ نہیں مگر یہ عقیدے میں کیوں لکھا اس وقت کہ جب ابھی پہلی کتاب لکھی جا رہی تھی اور جنہوں نے پہلی نہیں پڑھی اگلی کیسے پڑھیں گے ذلات و خطیعات کہ ان میں سے بعض سے لگزشیں ہوئیں اور خطائیں ہوئیں خطا گناہ نہیں خطا گناہ نہیں اور یہ خطیعات بول کے یہ امام ابو عرفہ نہیں کہہ رہے کہ وہ گناہگار ہوئے مازاللہ خطا کار نہیں گناہگار نہیں صغیرہ گناہ نہیں کبیرہ گناہ نہیں نبیوں کا مگر ذلات و خطیعات مشرق سے مغرب تک میرا چیلنج ہے ان سب صرفیروں کو جو روافظ کی بی ٹیم بنے ہوئے مجھے جواب دیں کہ امام صاحب کے ان لفظوں کا مطلب کیا ہے جب اللہ ذی اتم و یاکفر علی خطیعاتی کا ترجمہ مجھے کہیں اور سے لاکر دیں کنزل امام سے ہٹ کر جو ان کے بکول عدم مانا ہو تو جو لفظ شان نبوت کے لحاظ سے ان اماموں نے بولا یہاں تو بات ہی اجتہاد کی تھی پہلے ذکر کیا اس کا اور پھر وہ لفظ بولا گیا لیکن انہیں اتنی توفیق نہیں کہ ایک جملہ پہلے سن لیں انہیں جو کسی نے ہوا پڑھی روا فیض نے اس پر چل لکھلے اور اب سارے سارا وہ طبقہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا لیکن خود ہی جنازے پڑھتے ہوئے پہلے کہتے ہیں یہ گستاخے سے آب آئے پھر اللہ اکبری سے کھڑے ہو جاتے ہیں شریعت شریعت ہے موم کی ناک نہیں سامنے آ کے بات کرو ایک بات کرو موسیقی موسیقی